اب اسمیں ایک انتراشتر مدہ بنا ہوا ہے ایران کی شہروں میں اسلام علیکم میں ہوں مشاہد حیدر ایران ایک اسلامی سٹیٹ ہے لیکن اس کے باوجود ایران میں جو مسلمان عورتیں ہیں وہ ہجاب کے خلاف پر اٹسٹ کر رہی ہیں انہوں نے اپنے ہجاب اتار دی ہیں اپنے ہجاب جلا دی ہیں اپنے بال کاٹ دی ہیں اور یہ پروٹیسٹ اتنے وائلنٹ خونی ہو چکے ہیں اور یہ اب پروٹیسٹ پورے ایران میں پھیل چکے ہیں گورنمنٹ نے بہت کوشش کی ان پروٹیسٹ کو ختم کرنے کے لئے جب یہ پروٹیسٹ ختم نہ ہوئے تو گورنمنٹ نے بھی فورس کا استعمال کیا انہوں نے آنسو شیلیں کی انہوں نے لوگوں کو ارسٹ کیا جس کی وجہ سے تقریباً ابھی تک سات دنوں میں مور دن ہنڈرڈ پیپل مر چکے ہیں اور فائف انڈرڈ پیپل انجرڈ ہیں اب یہ سٹوری ہے کیا اتنے وائلنٹ پروٹیسٹ کیوں سٹارٹ ہوئے ایران ماشا ایمینی اور اس کی فیملی کردستان سے تہران جا رہے تھے اپنی گاڑی میں راستے میں مورل پولیس یعنی موریلٹی پولیس نہیں نے روکا موریلٹی پولیس نے ماشا ایمینی کو کہا آپ کا جو ڈریس کورٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے بال نظر آ رہے ہیں جو ایران کا ڈریس کورٹ ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے آپ ہمارے ساتھ ہیں موریلٹی پولیس نے انہیں اپنی وین میں ڈالا وین میں ڈال کر وہ انہیں انٹیروگیشن کے لیے پولیس تھانے میں لے کے گئے ادھر ماشا ایمینی کی فیملی بھی ان کے ساتھ چلی گئی اب پولیس اور موریلٹی پولیس میں تھوڑا ڈیفرینس ہے پولیس سیمپل پولیس موریلٹی پولیس صرف ایران میں ہے اس کا کام یہ ہے کہ جو مورل ویلیوز ہیں انہیں منٹین کرنا ہے سپیسیفکلی جو عورتوں کی ڈریسنگ کے معاملات ہیں جو ایک پراپر سیٹ ہے ایک ایرانین مومن اپنے کا ڈریسنگ کو ڈسٹرہ ہونا چاہیے اس کا جسم کے علاوہ کوئی حصہ نظر نہ ہے اس کے بال نظر نہ آئے یہ اسے منٹین کرتی ہے تو موریلٹی پولیس ماشا ایمینی کو لے کر پولیس سٹیشن چلی گئے ادھر ماشا ایمینی کے فیملی بھی ساتھ چلی گئے اب انٹیروگیشن ہوئی اور کچھ دیر بعد یہ پتہ چلا ماشا ایمینی کو ہسپیتل شفٹ کیا جا رہا ہے جب پولیس والوں سے پوچھا کیا ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اسے ہارٹ اٹیک ماشا ایمینی کی مجھے جس بائی سال ہے آپ آئی جائے کریں کہ بائی سال میں اپنے کتنے کیسے سنی ہیں کہ انہیں ہارٹ اٹیک کو جبکہ ماشا ایمینی کے فیملی یہی کہتی ہے کہ جب اسے الیدر روم میں انٹیروگیٹ کیا جا رہا تھا تو ماشا ایمینی کے چھنے کے آوازیں آ رہی تھے یہ اسے مار رہے تھے جبکہ پولیس اور گورنمنٹ کا یہ موقع ہے جب وہ ہسپیتل میں گئی اسے ہارٹ اٹیک آیا ہے ایشیو تب ہوا کنٹری میں پروٹیسٹ تب بڑھے جب ہیکرز نے کچھ سکل ایمیجز دیئے ماشا ایمینی کے سکل ایمیجز دیئے وہاں سے دیکھا کہ جو سکل ہے اس کے اوپر ہارٹ ہی جیسے توڑا ہو اس کے نشانتے جو سرکس کل تھا وہ ڈیمیجز ہو چکا تھا جب یہ چیزیں سمجھ میں آئی تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے وہ باہر آنا سٹارٹ ہو گئے پھر اور عورتیں جن کے ساتھ موریلٹی پولیس نے غلط اس طرح کیا ہوا تھا زب دستی ان کے اپنے ایوین میں ڈال کے ان کو مار پیٹ کی ہوئی تھی تو انہوں نے بھی اپنی ویڈیو شیئر کرنے سٹارٹ کرتے ہیں کس طرح موریلٹی پولیس بروٹل ہے پھر ایشو تب ہوا ایک ڈاکٹر وولنٹیرل طور پر بہائی رہا ہے اور انہوں نے کہا نہیں جو اس کی ریپورٹس ہیں اس کی ریپورٹس ہٹ اٹیک کی نہیں ہیں بلکہ اس کے سر پہ کسی چیز کی اٹیک کی ہیں اب یہی ہونا تھا کہ پورے ایران میں پروٹیسٹ پھیل گئے اور اسے انٹرنیشنل کوریج ملنا سٹارٹ ہو گئی ندا النسیب یو این ہائی کمیشنر آف ہومن رائٹس ہے انہوں نے کہا مارشا کے ساتھ جو ہوا ہے ہم اس کے خلاف انویسٹیگیش کر رہے ہیں انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور ہم بہت جلدی ٹریکس لائیں گے دوسری طرف ایران کے فوراں آپ اس نے یہ دعویٰ کی ہے جو ایران کے پروٹیسٹ بڑھتے جا رہے ہیں اور خونی ہوتے جا رہے ہیں اس کے پیچھے امریکہ ہے امریکہ سپورٹ کر رہا ہے دیکھیں جس طرح ہیکر اچانک آگے اور نہیں سارے چیزیں شو کر دیں تو ایران کہتا ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے جو ساری باتیں ہوئی ہیں اسے اگر میں کنکلوٹ کروں تو میں کیا کروں گا میں دو پرسپیکٹر دوں گا ایک موریلٹی پلیز کا اور ایک انٹرنیشنل کنسرنس کا انٹرنیشنل کنسرنس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں امریکہ نے ایران کو پورے دنیا سے سائیڈ لائن کر دیا دنیا کو کوئی کنٹری ایران کے ساتھ ایمپورٹ ایکسپورٹ ٹریٹ نہیں کرنا چاہتا پاکستان اور ایران کافی عرصے سے چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں ٹریٹ کر سکے لیکن انٹرنیشنل سینکشنز کی وجہ سے ان کے درمیان ٹریٹ نہیں ہوتی ہے پہلی بات ایران میں بہت ساری کریٹیکل میڈیسن جو کہ بہت اہم ہیں ایمپورٹنٹ ہیں امریکہ نے بین کیوں ہیں کوئی کنٹری وہ میڈیسن ایران کو نہیں دے گا تو اب یہ جو ہمینٹیرین کرائسز آ رہے ہیں امریکہ نے اس کے بارے میں تو کبھی نہیں سوچا اب اچانک جو ماشا مینی کا واقعہ ہوئے اس پہ اتنا یہ سوفٹ ہارٹڈ کیوں ہے اب ہونا یوں ہے اگر اتنا سوفٹ ہارٹڈ ہے تو نیکسٹ جو اس پہ ایران پہ سینکشنز دوسری چیز ہے موریلٹی پولیس اب جو موریلٹی پولیس ہے اس پہ بھی کوئی چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ جس پہ شک ہو جس پہ غصہ ہو جس پہ فریسٹریشن ہو اسے اپنے ساتھ لے ہو اگر وہ بز زبان ہے اگر اس کا لے جو سخت ہے تو اسے اتنا مارو مارو کہ جان سے ہی مار دو جس میں شہمینی کے کیس میں ہو تو اس کے سر پہ کوئی ہارٹ چیز ہے اتنا ہٹ کیا ہے کہ وہ مر گئے ان پہ بھی چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے اور جو لوگ بھی اس کے پیچھے ریسپونسیبل ہیں ان کو سویر پنشمنٹ دینی چاہیے تاکہ کوئی ایسا واقعہ پھر سے نہ ہو سکے میں اگر آپ اپنے اردگید ہونے والے واقعات کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں مجھے دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ